ہلو فرین کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم پہنچیں سدر بجا سنڈے مارکٹ خولی کی شاپنگ کرنے کے لیے اور اس کے نیرے سمیٹو سٹیشن ہے تیس ہزاری اور آپ یہاں سے رکشہ کر کے بیس روپے میں آرام سے مارکٹ پہنچ سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لاس تک جرور دیکھیں گا کیونکہ میں بہت ہی جروری باتیں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتے جاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ مارکٹ مارننگ میں 6 ایم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایوننگ تک ہوتا ہے لیکن بھیڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کوشش کریے آپ جلدی پہنچیں اس مارکٹ میں یہاں پہ جو بڑی والی پچکاری ہے وہ 480 روپے درجن ہے اور جو چھوٹی والی تھی وہ 240 روپے درجن ہے یہ سپتر روپے گا ہے اس میں کتے پیس ہیں اس میں پونس روپیس ہے اس میں سارے چارہ سرپیس میں مجھے یہ والا ہاتھ والا چھوٹی ہے ہاتھ اور وائپ میں اور اس میں لے دی ہاتھ ریٹ ہوئی لے دی بیٹ ہوئی ہے سو روپے میں دونوں دے دینا اور کیا ہے چلوہ یہ سو دس روپے دی نائی سو روپے یہ پہ جنگی تکی ساٹھ روپے گا ہے اور سیکنڈ موسٹ امپورٹن چیز کی اس مارکٹ میں آپ کو ہر طریقے کا سامان ملتا ہے لیکن جیسے کی ہولی فیسٹیبل آنے والا ہے تو ابھی آپ کو ہولی کا سامان زیادہ ملے گا اور بہت ہی چیپ پرائس میں ملے گا تو اگر آپ ہولی کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیکس سنڈے جرور وزٹ کریے گا یہاں پہ اور آپ کو بہت ہی اچھے مارکٹ ملے گی یہاں پہ تو یہاں پہ کچھ ایسے سٹال بھی ملیں گے جو کیول درجن کے حساب سے ہی سامان بیشتے ہیں اگر آپ ایک پیس پرچیس کرنا چاہو گے تو وہ آپ کو نہیں دیں گے لیکن کچھ سٹال ایسے بھی ہیں جہاں پہ ایک پیس وہ آپ کو ایسلی سیل آؤٹ کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی سی ریٹ ان کا زیادہ ہوتا ہے اس کا پرائس انہوں نے 150 بولا تھا پر یہ 100 روپیس میں دینے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور میں آپ کو یہی سجیس کروں گی کہ کبھی بھی آپ سٹارٹنگز میں ہی پرچیسنگ نہیں کریے گا کیونکہ آگے جو پرائس ہیں وہ تھوڑی ہائی ہوتے ہیں جیسے آپ مارکٹ کے اندر جائیں گے تھوڑی سی تو آپ کو اور سستہ سمان مل جائے گا اور آپ کو تھوڑی سی پرائس کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا تو تھوڑی سی مارکٹ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریے گا تو یہاں پہ جو سپری ہے وہ 30 روپیس ایچ بوٹل ہے اور یہاں پہ آپ کو ہربل کلر بھی مل جائیں گے اور مرگا چھا برانڈ کے جو کلر ہوتے ہیں بہت ہی اچھے برانڈ ہے اس کا کلر بھی آپ کو ملے گا بہت ہی اچھے پرائس میں ملتا ہے اور یہاں پہ مجھے جو کلر کے یہ جو باکس ہے یہ 12 پیس مجھے 50 روپیس کا پڑا مطلب 4 روپیس پر پیس پڑا چونکہ مارکٹ میں آرام سے 20 یا 30 روپیس کا ملتا ہے اور سب سے امپورٹن بات کی آپ کو یہاں پہ بارگننگ جرور کرنا ہے کیونکہ بہت جگہ یہ ریٹ بہت زیادہ بتاتے ہیں 120 کا یہ اور گلال کی پیکٹ یہ کتے گا ہے کتے پیکٹ ہوں گے اس میں پیسزالو کتنے گا تھا یہاں پہ جو ہربل گلال ہے وہ مجھے ایک پیکٹ 30 روپیس کا پڑا رہا تھا جبکہ اس میں ایم آر پی 70 روپیس تھا ایک پیکٹ کا اور بہت ہی اچھے برینڈ کا تھا اور سب سے امپورٹن بات کی آپ یہاں پہ اپنے سمان کا بہت دھیان رکھی گیا بہت زیادہ یہاں پہ چوری چکاری ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کو ہولی سے ریلیٹر ہر طریقے کا سمان ملے گا اور ویرائیٹی بہت ہے اور ٹک ٹاک والے بھی کلر آ رکھے ہیں مارکٹ میں اور دوسرا چیز اگر آپ کو بھیڑ بھار والے جگہ سے پرابلم ہوتی ہے تو یہ اس مارکٹ میں بلکل نہیں جائیے گا کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اس مارکٹ میں اور دوسرا چیز کی اس مارکٹ میں بچوں کو لے کر تو بلکل بھی نہیں جائیے گا اگر بہت ہی ایمرجنسی ہے تب ہی لے کے جائیے گا لیکن بچوں کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ رسک ہوتا ہے یہاں پہ اور پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو پچھکاری چیک کروا کے نہیں دیتے ہیں تو تھوڑی سی رسک ہوتا ہے لیکن جو میں پرچیس کر کے لائی تھی وہ بلکل ٹھیک تھا تو یہاں پہ بچوں کے بہت ہی اچھے کھلونے بھی ملتے ہیں اور بہت ہی سستے پرائز میں بھی ملتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو درجن کے سب سے پرچیس کرنا پڑتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ سنڈے کو ستر بجار بند رہتا ہے اور مارننگ میں یہ پٹری والی مارکٹ لگتی ہے لیکن جب فیسٹیبل کا ٹائم ہوتا ہے تو دیرے دیرے دس بجے کے پاس سے شاپس بھی اوپن ہونے لگ جاتی ہیں تو جیسے کہ میں گئی تھی تو ہولی کا ٹائم تھا تو دیرے دیرے شاپس بھی اوپن ہو رہی تھی اگر آپ کا کوئی بیجنس ہے یا آپ بیجنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صدر بجار میں آ کے یہاں سے سمان ہولسل ریٹ میں پرچیس کر سکتے ہیں اور جیدہ سے جیدہ پروفٹ کما سکتے ہیں اور اس مارکٹ میں آپ کبھی بھی اپنی گاڑی لے کے نہیں آئیے گا اگر آپ گاڑی سے آتے ہیں تو میٹر سٹیشن میں گاڑی پارک کریے گا اور رکشہ سے ہی آئیے گا تو یہ والی پچکاری کا پرائز 110 روپیز بول رہے تھے اور یہاں پہ ویرائیٹی بہت ہے ڈیزائن بھی بہت اچھے اچھے تھے سپائیڈر مین والی جو پچکاری ہے اس کا پرائز یہ 200 سمتنگ بول رہے تھے اور ساتھی گرلز کے لیے بھی پچکاری کے اوپشنز ہیں اور ساتھی چھوٹے سائز میں جو آج تک کوئی یوٹیوبر آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ میٹر سٹیشن سے روڈ کروس کر کے ہی رکشہ لیں نہیں تو وہ آپ سے 40 سے 50 روپیز چارج کر لیں گے اس مارکٹ میں چیٹنگ بھی بہت ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ ہر شاپ کی پر کرے گا لیکن جب بھی آپ سمان پچیس کریں تو یہ جرور دھیان رکھئے گا کہ جو آپ نے سمان لیا ہے وہی سمان آپ کو پیک کر کے بھی دیا جائے یہ والی پچکاری جو آپ کسی بھی بوٹل میں اٹیچ کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ 30 سے 40 روپیز کے بیچ میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی اور دوسرا آپ سیفٹی کا بہت دھیان رکھئے گا کیونکہ آج کل وائرس فیلنے کے در ہے تو ماس کا یوز جرور کریے گا چلیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہولی کا کیا کیا سمان میں صدر مارکٹ ڈیلی سے پچیس کر کے لائی ہوں تو سب سے پہلے میں نے یہ دو بلون کے پیکٹ لیے تھے ایک وائٹ کلر میں اور ایک یہ جو بلو کلر میں یہ میں نے اپنے بچوں کے برث دے کے ڈیکوریشن کے لیے لیا تھا اور یہ مجھے پڑا تھا ہنڈرڈ اوپیس کے دونوں پیکٹ پڑے تھے اور اس کے اندر جو پیسے وہ کہہ رہے تھے سیونٹی پیس تھے اور یہی بلون اگر میں اپنے مارکٹ میں پرچیس کرتی ہوں تو مجھے دو پیس پانچ روپے کا ملتا ہے کئی بار 6 روپے کا بھی دیتے ہیں تو یہ مجھے اتنے پرائز میں پڑا تھا اس کے بعد خولی کے لیے یہ جو بلون آتے ہیں یہ میں نے یہ پیکٹ پرچیس کیا تھا اور یہ مجھے 50 روپیس کا پڑا تھا اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ 500 پیسے ہیں یہ میں نے پیکٹ ابھی اوپن کر دیا اس میں سے آدھا جو بلون ہے وہ میں نے اپنے نیز کو دیا ہے تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیا ہے کہ 500 ہے کی نہیں بات مجھے لگتا ہے کہ 500 کے اپروکس تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ بہت ہے اس میں بلون تو یہ بھی مجھے بہت سستہ لگا کیونکہ یہ مارکٹ میں اگر آپ جاؤ تو بہت ہی کم کونٹیٹی کے جو ہوتے ہیں اس میں وہ 50 روپیس کا دیتے ہیں پیکٹ اس کے بعد میں نے یہ کلر کے باکس پچیس کیے جو کی پانی میں گھول کے یوز کرتے ہیں ڈرائی فارم میں ہے یہ پنک کلر میں ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 12 پیسے ہیں اور یہ مجھے 50 روپیس کا ملا اور یہی مارکٹ میں آرام سے 20 25 30 روپیس میں ملتا ہے تو یہ بھی مجھے اچھا لگا میں نے اب اسے کھول کے ٹرائی نہیں کیا بات سارے سیم ہی ہوتے ہیں ایسے ہی مارکٹ میں ملتے ہیں اس کے بعد 30 روپیس کی یہ والی بچکاری میں نے لی ہے اور یہ مارکٹ میں آپ کو صدر بجار میں 30 سے 40 روپیس کا مل رہا تھا اور یہاں لوکل مارکٹ میں ملتا ہے مجھے نہیں پتا تو اس والے بچکاری کو آپ کوئی بھی پیپسی کی بوٹل یا کوئی لے کے اس طریقے سے اس میں فکس کر کے اس میں پانی بھر کے آپ یوز کر سکتے اس کو فوس اچھا ہوتا ہے بچوں کے لیے بہت ہی فرنڈلی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے یوز کرنے میں اس کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے یہ والی بچکاری بھی ہے اور اس میں اس طریقے کا یہ میں نے چیک نہیں کیا ہے کہ پائپ اس کے صحیح ہے کی نہیں اور وہ لوگ چیک کر کے نہیں دیتے پر وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ریٹن کرواتے نا ریٹن کروانے تو ہم اتنے دور نہیں جائیں گے لیکن یہ مجھے یہاں وہاں پہ ملا ہنڈرڈ روپیز کا جس کا پرائز وہ 150 کہہ رہے تھے اور لوکل مارکٹ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی کوسلی ہی ملتا ہے تو ریزن وہ نہیں کر پائے گا پر اس کے لئے لیوے لینا تھا تو ہم نے یہ لیا ہے اور اس طریقے سے آپ اسے ہینگ کر سکتے ہیں اور یہ گن ہے سے یوز ہر سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں میں نے اپنے بڑے پیٹک لی اس طریقے سے یہ والی کچھ کاری لی ہے اور اس کا پرائز بھی 150 سمتھنگ کہہ رہے تھے تو یہ میں نے 100 روپیز کا لیا ہے اور لوکل مارکٹ میں ارام سے 150 پلس میں ملتا ہے اور یہ ہم نے use کر دیکھا تھا تو بلکل صحیح ہے کوئی problem نہیں ہے تو زیادہ سمان میں لے کے نہیں آئی ہوں کیونکہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ہم زیادہ colors use نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آیا تو چینل کو like اور subscribe کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور بتائیے گا جس ریٹ میں میں سمال لے کے آئی ہوں وہ سستہ ہے کی نہیں اور جاتے جاتے آپ سبھی کو ہولی کی بہت 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 شب کام نائے اور happy and safely فولی